موسیقی کراچی میں ایس ایس پی ایسٹ غلام اسفر محیصر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے اکتالیس افراد کے ٹارگٹ کلر کو گرفتار کیا ہے ملزم کو شارعہ فیصل پر واتر اینڈ سیورج بورٹ کے دفتر کے قریب سے گرفتار کیا گیا ٹارگٹ کلر ہے ساجد عرف بونا اور یہ ایمکو ایم پہلے جو اے تھا اور آج کا لنڈن کے نام سے چل رہا ہے یہ اس کا بڑا ایکٹیو ورکر اور یونٹ لیول کا انچارج رہا ہے یہ خود سرکاری ملازم ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتا ہے اور انیس سو پچانوے میں اس نے جو ٹارگٹ کلنگ ہے پارٹی کے نام پر شروع کی ہے اور دو ہزار چودہ تک مسلسل یہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کرتا رہا ہے اور اس نے سیاسی جماعتیں ہو یا سرکاری اہلکار ہو ان سب کا مرٹر کیا انہوں نے بتایا کہ ملزم ساجد عرف چھوٹا عرف بونا نے ٹارگٹ کلنگ کا آغاز انیس سو پچانوے میں پولیس اہلکار نبی بخش کو قتل کر کے کیا جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس نے جب یہ انکشافات دیئے تو فوری اس کو ان پوائنٹوں پہ لے جا کے اور نشاندہی کرائی گئی ہے جو ایک ڈیجیٹل میپ کی صورت میں ہمارے پاس آویلبل ہے اور جہاں جہاں پہ وہ مرڈر ہوئے ہیں وہ ایف آئی آریں درج ہیں اور تقریبا یہ وہ ڈیجیٹل جو ہے وہ میپنگ ہے جس پہ جہاں جہاں یہ وقوات ہوئے ہیں اس کی نشاندہی کی گئی ہے مختلف جمشید سولجر بزار برگیٹ کے تھانوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ تمام جو انسیڈنٹس ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ لوکیٹ کیا ہے اور وہ جگہیں جہاں انسیڈنٹ ہوا تھا اس کی یہ ہم نے جیو میپنگ کیے اور اس کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے ملزم نے پارٹی کے کہنے پہ سرکاری ملازمان سے لے کے اور باقی سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو قتل کیا ہے سنی تحریک کے لوگ اس نے مارے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ جو بلوچ اور سندھی ہیں ان کا قتل کیا گیا اپنے ہی لوگ جو ان کے نیٹ میں چلتے تھے شب کے بنا پہ ان کو بھی مار ڈالا اس کی بی ایف آئی آر پھر اپنے سیاسی مخالف تنظیم کے اوپر کرا دی گئی ملزم کی نشاندہی پر تھانا جمشیت کوٹر کی حدود سے دو تیس بور پسٹول ایک ہینڈ گرینٹ برامد ہوا ملزم کو کل رات بارہ بجے بارہ بج کے پچیس منٹ پہ نائن ایم ایم پسٹل جس کی ابھی فرانزک ہم کرائیں گے اس کے ساتھ گرفتار کیا اور اس کی فردر نشاندہی پہ رات ہی اس نے ایک اور تیس بور پسٹل اور ایک گرینٹ جو ہے دو تیس بور دو تیس بور پسٹل اور ایک گرینٹ جو ہے وہ اس نے ایک جگہ سے ریکاور کرائیا جس کا الگ ایف آئی آر جو ہے وہ ایکسپلوسیو ایکٹ کی اس کے اوپر دی گئی ہے دوہزار چودہ میں آخری مرٹر کر کے آج کل یہ تبلیگی جماعت میں تبلیگ کے سلسلے میں جاتا تھا اور وہ اس نے ایک جو ہائی ڈاؤٹ بنا رکھا تھا لوگوں کو چکر دینے کے لیے اس کے ساتھ جتنے بھی ہمراہی ملزمان تھے ان میں سے اکثریت جو ہے یا تو وہ مارے جا چکے ہیں یا وہ غائب ہیں سین سے آف ہے تو اس کے جو ہمراہی ملزمان ہیں ان کے نام بھی جو ہے وہ پریسللی کا اندر دے دی گئے ہیں یہ ایک گروہ ہے تقریباً پندرہ سے بیس لوگوں کا جو سنٹرل کلنگ کرتے تھے ٹارگٹ سیٹنگ ان کی سیکٹر آفیس سے ہوتی تھی اور پھر وہ مختلف سپاریاں لو کے لے کے اور پھر بندوں کو ٹھکانے لگاتے تھے اس کی گرفتاری پہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے سندھ پولیس کو اور ایسے وہ کیسز گمنام کیسز جو کہیں چالان نہیں ہوئے تھے اور انٹریس چلے گئے تھے ادم پتا چلے گئے تھے اس میں اس کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اور اس کا جو بقایا نیٹ ورک ہے جو لوگ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ان کے خلاف گھرہ تنگ کیا جائے گا اور باقی جو ہماری یہاں پہ ایجنسیز ہیں خصوصی طور پہ رینجرز اس کی مدد سے پھر ہم فردر باقی ریٹس جو ہے وہ کریں گے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائیں گے موسیقی